مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے خوش خبری وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں پندرہ روپے تک کی کمی کر دی وزارت قزانہ کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق فی لیٹر پیٹرل کی قیمت میں پندرہ روپے انتالیس پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں سات روپے اٹھاسی پیسے کی کمی کی گئی وہیں مٹی کا تیل نو روپے چھاسی پیسے جبکہ لیٹ ڈیزل کی قیمت میں سات روپے چھوون پیسے کی کمی کی گئی شہری کہتے ہیں کہ سمجھ سے بالتر ہے کہ ملکی ریاست نجانے کیوں ایران اور روشیا سے سستا پیٹرل نہیں مانگوا رہی بڑتی مہنگائی میں یہ کمی بھی نہ کافی ہے ہمارا کام پیٹرول پہ ہی چلتا ہے پہلے ہم ڈیڑھ سو کا پیٹرول للواتے تھے پورے بارہ گھنٹے کی چیف چلا لیتے تھے اب چھے سو سات سو روپے کا پیٹرول جلاتے ہیں بھائی ملتے تھا ڈیڑھ سو روپے لیٹر وہی صحیح تھا ابھی ریٹ کی بڑھ رہی بھی کیا واجہ ہے اس بات کی ہم پیسے بھریں گے کیا فضول گئے جب دنیا میں ترقی ہو رہی تو یہاں پہ کیوں نہیں یہاں پہ ایسا کون سا نظام ہے جو ہم لوگوں کو رکھ رہا تھا رکھی کرنے سے ہمیں تو بس یہ ہے کہ سستہ ہونا چاہیے ہر چیز پیٹرول تو ابھی جو کم سے کم ہو اب کیا کریں ابھی اب یہاں پیٹرول میں اگر چلو بچے سے تو الیکٹرک میں گیس میں پھس رہے ہیں مہ گئی تو بہت ہی ہے نا کچھ نہیں ہونے کا اب آپ ٹائم خام ہوگا کچھ نہیں ہے نئی قیمتوں کے اطلاق کے بعد فی لیٹر پیٹرول دو سو تیہتر روپے دس پیسے ڈیزل دو سو چوہتر روپے آٹھ پیسے مکرر ہے وہیں مٹھی کا تیل ایک سو تیہتر روپے آٹھالیس پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل ایک سو اکسٹھ روپے ہو گئی ہے جنہیں مزید کم کر کے عوام نے ڈیر سو تک لانے کا مطالبہ کر دیا ہے METRO1 NEWS ہر پال کی خبر